سمجھانے کے قابل ہوئے ہیں جس دین نے شاید وہ زندہ درگور ہونے والے لوگوں کو واپس بائزت مقام دے دیا جس دین نے لوگوں کے حقوق جب چینے جا رہے تھے تو انہوں حقوق کی بجائے ان لوگوں کو زندگی کے حقوق بتا دیئے جس دین نے بتا دیا کہ ہاں اگر آپ نے زندہ رہنا ہے باوقار زندہ رہنا ہے تو آپ کو انہی قوانین کے مطابق انہی اصولوں کے مطابق چلنا پڑے گا جو قانون اللہ پاک نے انسانیت کے ذریعے اور اس دین کے ذریعے آپ لوگوں کے پہنچائیں اسلام علیکم سر بہت شکریہ آپ کے آمد کا میں جاننا چاہوں گا یہ جو کل کا انسیڈنٹ ہوا نیوزی لینڈ کا جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا اس میں پچاس سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا اسلامفوبیا اس حد تک آج چکا ہے کہ آپ چوہتر پیج کا منیوفیسٹو تیار کرتے ہیں سوشل میڈیا پر رکھتے ہیں اس کے بعد اس کو اٹیک کرنے سے پہلے اس کو اپنے پرائم منسٹر کو باقی لوگوں کو بھی بھیجتے ہیں اس کے بعد جا کے اٹیک کرتے ہیں پندرہ منٹ لائب رہتے ہیں اس کے بعد شوٹنگ کرنے کے بعد تین میل کا سفر تیار کرتے ہیں دوسری مسجد میں جاتے ہیں پھر شوٹنگ کرتے ہیں اسلامفوبیا کی اتنی بڑی زیادتی اور اس کے بعد اتنی بڑی کھلی چھوٹی کہ پچیس منٹ تک مسلمان شہید ہوتے ہیں کسی طرف کوئی آواز نہیں اٹھی آپ کے حیال میں اس کا حل کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے پیشے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مربانی اب بہت سینسٹیو ایشو ہے یہ مسلمانوں کا شہید ہونا کوئی نئی بات تو نہیں ہے اگر میں اس کو کشمیر کے ساتھ جوڑ دوں تو کشمیر میں ہونے والا ظلم اور کھلم کھلا دنیا کی ایک نامنے ہاتھ بہت بڑی جمہوریت اور دنیا کے بڑے بڑے جمہوری ممالک کی آشیرباد اس کے ساتھ شامل حال ہے اقوام متحدہ ادھر بے باس ہے آپ دیکھیں اجتماعی قبریں کشمیر میں نہیں ملی کیا نوجوانوں کی آنکھوں پر اور بچیوں کی عزتوں اور عفتوں سے نہیں کھیلا گیا یہ دیکھیں عزل سے ایک نظام چل رہا ہے یہ جو نیگٹیویٹی ہے وہ موجود ہے وہ فرشتوں کا جو استاد تھا اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ کوئی کسی سے بہتر قرار پائے تو یہ حسد کی آگ میں جلنے والے لیکن میں جو کچھ ہوا نیوزی لینڈ کے اندر اس کو کسی ایک شخص کی کاروازی نہیں سمجھتا ہوں اس کو کسی ایک تنظیم کی کاروازی نہیں سمجھتا ہوں وہ انٹرنیشنل لیول پر میڈیا کمپین جو پچھلے دس بارہ سال سے چل رہی ہے وہاں ڈریڈ دماکے کے بعد آج تک جس نیگٹیو طریقے سے مسلمانوں کو پیش کیا گیا اور ہر دہشتگردی کو مسلمانوں سے منصوب کیا گیا آج تک کسی مسلمان گروپ نے کسی مسلمان شخص نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کے پیشے کوئی پلاننگ کی ہے یہ تو ہٹلر کی یاد تازہ ہوئی ہے اور یہ جس دور میں ڈکیٹیوں کے ذریعے دنیاوں پر حکومتیں کی جاتی تھی اس کی یاد تازہ ہوئی ہے اور اس میں جو بدلے کی بات بھی آپ نے محسوس کی ہوگی اسلام میں بدلہ لینے کی اجازت بھی نہیں ہے اسلام میں اگر کوئی بڑے سے بڑا جنگ جو آپ کے سامنے اتیار پھینک دے تو اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے اور بے بس مسلمانوں کو یوں شہید کرنا اور ان کی بے بسی پر کہہ کے لگانا اور ان کی بے بسی کو عالمی سطح پر لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنا یہ ساری وہ باتیں ہیں جس کے پیسے ایک ذہن ہے ایک سوچ ہے اور ایک شیعتین کی جماعت کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس موقع پر ایون اس کو کنڈیم کرتے ہوئے بھی سنبھل سنبھل کے بات کرنی چاہیے سوچ کے بات کرنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم وہ بات کر جائیں جو یہ لوگ چاہتے ہیں ہمیں بات کرنے میں بھی بڑی احتیاط کرنی ہوگی اور ہمیں یہ بھی اس کی بنیاد پر آگے سوچنا ہوگا کہ کیوں نہیں ہم ملک کے بیٹھ جاتے کیوں نہیں ہمارے دماغ اور برین جو ہیں وہ اس بات پر کوئی فکر کرتے کہ کس طرح دنیا کا امن بحال کیا جائے یہ تو سراسار دنیا کی امن کو چیلنج کرنے والی بات ہے دنیا کی امن کو پامال کرنے والی بات ہے اور مسلمانوں کے اندر بھی ایسی گروہ موجود ہیں جو بدلہ لینے کی بات کرتے بھی ہیں اور حق بجانب بھی ہیں لیکن پھر جو ہماری سوچ کے لوگ ہیں جن کے نزدیک معاف کر دینا اسلام میں سب سے بڑی اہمیت کا حامل ہے وہ کمزور پڑ جائیں گے اس لیے اس سازش کو بے نقاب کرنا اور سازش کے خلاف امت مسلمہ کو ایک سیسا پنایوی دیوار کی طرح کھڑا کرنا انتہائی ضروری ہے بہت شکریہ سر یہ واقعی ایک سازش ہے جس سازش کے خلاف آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا آپ کو ایک مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے وہ مائنڈ سیٹ جو پچپن سے لے کے جوانی سے لے کے آپ کے پاس آتا ہے اور اس کے لیے آپ کے باس میری حال میں پولیٹیشنز اور اس طرح کے مذہبی رانوما وہ زیادہ ضروری ان کا زیادہ کردار بنتا ہے کہ جو معاشرے میں آپ کا کریکٹر بلڈ کرنے میں بہت سٹارٹ سے آپ کی بیسک میں شامل ہوتے ہیں ایک ساز بہت سٹارٹ سے آپ کی بیسک میں شامل ہوتا ہے میں واپس آتا ہوں پرویز عشبی صاحب کی طرف پرویز عشبی صاحب سیاسی حوالے سے دنیا کی پاکستان کی فارن پالیسی کے بات کریں اس وقت دنیا کے باقی ممالک کی فارن پالیسی کے بات کریں ایک طرف تو فرانس کے انسیڈنٹ کے بات سارے ممالک کٹھے ہوتے ہیں ایک پروپر میسیج شو کرتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلافے کٹھے ہیں لیکن جس وقت وہاں بھی ہوتا ہے نیوزیلینڈ کا انسیڈنٹ ہوتا ہے فارن پالیسی اس طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آتی ترکی کے صرف ان کے سینئر نائب صدر گئے ہیں پہلے دورے میں سیدھے ترکی گئے ہیں نیوزیلینڈ گئے ہیں باقی مسلم ممالک کو اس طرح سے کردار اس طرح سے نظر نہیں آرہا اس کے ذمہ داری کس پر آئیت ہوتی ہے یقینی طور پر یہ بڑی بے ایسی کی بات ہے ایک بڑا واقعہ نیوزیلینڈ میں پیش آیا ہے تو اس میں تمام جو مسلمان امت ہے اس کو ذمہ داری کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہیے تھا اور عادتے لوگ تھے یاد ہونا کوئی مسلح لوگوں میں تصادم ہوئے وہ آبادت گاہ میں موجود تھے اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ یہ اس ملک کی اس ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے جس کے قانون کے تحت عبادت گائیں جو ہیں اس ملک میں تمام مذائب کے لیے بنائی جاتی ہیں اس کی افاظت کرنا وہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے پہلے تو میں سمجھوں گا کہ وہ سٹیٹ اس بات پر ناکام رہی ہے اور پھر جو ہے یہ تمام مسلمان ممالک کو بھی اس پر پوری آواز اٹھانی چاہیے لیکن وہ میں نے شروع میں ایک عرض کی نا کہ ہمارے شروع میں لوگ جو ہیں وہ سازشوں کے شکار ہو گئے جس طرح بھٹو صاحب تھے وہ ملت اسلامیے کی بات کرتے تھے انہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس کا انقاد کیا انہوں نے اسلامی معاشیت کا تصور دیا انہوں نے اسلامی بم جو ہے وہ بنایا اور یہ جو بارڈر کی آپ صورت اللہ حد کہتے ہیں اس وقت اتنی کشیدگی ہے کہ آج رات بھی ساہی رات جو میری اطلاع ہے کہ بارڈرون پر فائرنگ جو ہے بلا اشتیار بارڈ کی فوج کی طرف سے ہو رہی ہے اور ہماری پاکستان کی بہادر مسئلہ افواج جو ہیں وہ اس کا مقابلہ کر رہی ہیں اور ہماری افواج کے لیے سب سے بڑی پرچانی کی بات یہ ہے کہ بارڈر کے اس طرف بھی ہمارے لوگ ہیں اور بارڈر کے اس طرف بھی ہمارے لوگ موجود ہوتے ہیں جس میں بہت دکت ہوتی ہے تو یہ ہے کہ یہ اس سازش کا مقابلہ کرنا چاہیے اور ہمارا جو بھی لیڈر اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ مسلمان امت تو وہی اغدار کی سازش کا شکار ہو جاتا ہے پچھلے دنوں یو اے ای میں او آئی سی کی میٹنگ تھی اور کتنی ایران کی کن بات ہے کہ پاکستان او آئی سی کا بانی ممبر ہے اور مجھے یاد ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شاہید نے او آئی سی کی بنیاد بھی رکھی اور پھر کشمیری کو وہاں انہوں نے ایزے مبسر ایزے ابزرور جو ہے وہ ممبر کی بھی جو ہے وہ سٹیٹس دلایا لیکن اب جب کہ وہاں ٹھیک ہے وہاں متفقہ طور پر یہ بات پیش ہوئی اور قرارداد منظور ہوئی کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ فوری طور پر حل کیا جائے اور وہاں جو ظلم و ستم ہوئے ہیں ان پر فوری طور پر روک تھام ہونی چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ او آئی سی کی دوبارہ میٹنگ کر کے ان کو اس واقعہ کی بھی مضامت کرنی چاہیے اور اس پر پوری لک آفٹر کرنی چاہیے اور جس طرح پیر صاحب نے کہا کہ دنیا کو امن چاہیے اور امن کی طبعی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے جس طرح پاکستان اور ہندوستان کی پچھلے دنوں میں کشیدگی تھی جو میں سوچتا ہوں آپ نے فضائی عملے کا ذکر کیا میں اس وقت بیمبر میں موجود تھا اور بیمبر کے فضاء میں ہی سہرا وہ جگڑا جو ہے اور جس طرح اگر ہمارے ہوائی فضائیہ کے جو ہماری فورس ہے اس کے تیارے وہاں نہ پہنچتے تو یقینی طور پر بیمبر میں ہندوستان کی فضائیہ بڑا نقصان کرتی وہ تو بروقت آ کر انہوں نے مداخلت کر کے ان تیاروں کو مار بغایا اور دو وہاں گر بھی گئے تو یہ ہے کہ ان کو ایک میٹنگ کر کے بقاعدہ اس بات کی دیکھ پال بھی کرنی چاہیے اور میڈیا کے اندر بھی جو ہمارا ایک روپ بنانے کی کوشش کی جاری ہے اس کو بھی ڈیفیوز کرنا چاہیے سب مل کو اس بات کیا میڈیا میڈیا کا جو اسلام و فعل اور باقی طرح کانسپ بنائی جا مل کے ان کو کام کرنا چاہیے اور میں نے جس طرح شروع میں عرض کی ہے کہ اللہ اور اللہ کے دین جو ہے رسول کا دین وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ناتے لوگوں پر کوئی ظلم کریں تشدد کریں ہمارا دین تو جو ہے وہ تمام مذہب کی آبادتگاہوں کو اپنی ریاست میں محفوظ جو ہے وہ آہ کرتا ہے اور ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی جس طرح مسلم میں نے کہا کہ یو اے ای میں اندروں کے مندر جو ہیں وہ موجود ہیں اور انہوں نے اجازت دی ہے تو اس لیے انہوں آئی سی کی میٹنگ میں یہ بات کہہ کہ کرنی چاہیے اور ان تمام پہلوں پر گور کرنا چاہیے فاران پالیسی تھوڑی سی ایکٹیو ہونی چاہیے اوائی سی کی میٹنگ جہاں پہ جس کے بانی ہم لوگ خود موجود ہیں وہاں پہ ہمیں اپنا کردار زیادہ افیکٹیو انداز میں کرنا چاہیے اور میرے حال میں جہاں پہ آپ سارے لوگ کسی نے کسی طرح کی سوارتکاری کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے کردار پہ آپ کی ذمہ داری کو زیادہ بنتی ہے میں واپس آتھوں کر سب آپ کی طرف جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے کسی بھی مسلم ممالک میں مسلمانوں کی طرف سے یا کسی مسلمان گروپ کی طرف سے تو امیشہ مدرسے کو اور مسجد کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اب پچاس لوگوں کو شہید کرنے والا انگلین شاید نیوزی لینڈ کی اور اسٹریلی ایک کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑا ہے جن کا کافی نامی گرامی یونیورسٹیز میں اب ان کی اگر یہ لاجک ایکسپٹ کر لی جائے کہ مدرسے میں دہشتگردی کا علم ملتا ہے یا مسجد میں دہشتگردی کا علم ملتا ہے تو آج یونیورسٹی کا جو اتنا بڑا قاتل ہمارے سامنے آیا ہے اس کا علم اب اس کی ذمہ داری ہم کس پر ڈالیں گے جی گزارش یہ ہے میں نے جیسے پہلے بھی از کہ یہ ایک رجیم ہے اور اس کے پیچھے ایک شیطانی اور ابلیسی جو ہے نا قوت کام کر رہی ہوتی ہے آپ نے کسی کا بھی ذہن جو ہے نا وہ تبیل کرنا ہوتا ہے اس میں پڑے لکھی اور انپڑھ کا کوئی تصور نہیں ہے آپ دیکھیں اسی ملک کی وزیر آزم مات میں لباس بھی پہن لیتی ہے سر پہ دوپٹا بھی رکھ لیتی ہے اور مسلمانوں کی عشق شوئی بھی کرتی ہے اور دنیا کے سب سے بڑے طاقتور ملک کے پریزیڈنٹ کو بھی یہ کہہ کر اس کی بات کو ریجیٹ کا دیتی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی جذبات سے کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے بینگ پاکستانی مسلمان ہمارے وزیر آزم کو وہاں جانا چاہیے تھا سعودیہ والوں کو بھی جانا چاہیے تھا اگر ٹرکی کا کوئی وفد گیا ہے تو بہت اچھا ہوا ہے ان مسلمانوں سے ازار یہ جیتی کرنا ضروری تھا اور ایک امت اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے تھا بڑی بدکسن بھی ہماری یہ ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں کسی لیول پر ایک نہیں ہے ہماری سیاست ہمارا تعلیمی میار ہمارا سوشل لیول یہ سب بھول بلہیوں کی ایک دنیا بنی ہوئی ہے جیسے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مدرسے کو تانو تشنی کیا جاتا ہے مدرسے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو تعلیم کا میار اتنا نیچے چلا گیا ہے کہ نبی رحمت نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ قرآن کو اس طرح پڑھو کہ پھر تم پڑھانے کے لائق ہو جاؤ اب اس مدرسے سے پڑھ کر نکلنے والا کسی کو پڑھا نہیں سکتا ہم سب پڑھے ہیں مدرسوں میں پڑھیں لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھا سکتے ہیں قرآن پڑھنے پڑھانے کا لیول اتنا نیچے چلا گیا ہے تو قرآن فہمی جو ہے قرآن کی تفہیم جو ہے اور قرآن کی جو تفسیر ہے اور جو قرآن کا تدبر ہے جہاں سے انسان کو انسانیت کے عظمت کا پتہ ملتا ہے اس کی طرف تو ہمارا بالکل دیان ہی نہیں ہے تو ہمیں علم کو بھی اور تعلیم کو بھی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے اب جو لوگ مدرسوں سے نکل کر ایون پاکستانی مسلمان یا کسی بھی ملک مسلمان اگر کسی قسم کی اس طرح کی کاروائیوں میں ملوث بھی ہیں تو اس کا سبب مدرسہ نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل لیول پر فلسطین ہو افغانستان ہو ایراک ہو ایراک ہو اس کے بعد کوئی دنیا کا ملک ہو لیبنان ہو فلسطین ہو کشمیر ہو برما ہو یہ جو نائنصافیاں ہو رہی ہیں مسلمانوں کے ساتھ without any reason مطلب کشمیر پر اقوام متحدہ کا resolution موجود ہے کہ ان کو حق دیا جائے وہ فیصلہ کریں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں الہدہ لینا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان issues کو ownership نہیں دیتے ہم ان issues پر اپنے آپ کو prepare ہی نہیں کر سکتے اس لیے میں سمجھتا ہوں اس میں مدرسے کا یا school کا یا college کا یا university کا اب یقیناً اس شخص کو کسی ایسی تنظیم کسی ایسے گروہ کی سرپستی حاصل ہے جو اس کی brainwashing کرتے رہے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے مثلا یہ بہت بڑی brainwashing ہے کہ مسلمان پوری زیادہ کے مسلمان دہشت کرتے ہیں ایک عام جو یورپین بندہ ہے اس سے آپ پوچھیں آج سے تیس سال پہلے والے مسلمانوں کی پکچر ان کے ہاں اور ہوگی آج کے مسلمانوں کی پکچر اور ہوگی اور اب تو میں سمجھتا ہوں یہ جو واقعہ اس کے واقعے کے بعد ہمارا وہ نوجوان جو اس سے پہلے پاکستان جانے کے لیے تیار نہیں تھا شاید اس کی بھی سوچ بدل جائے گی کہ ہم نے کہاں جانا ہے ہماری پناہ کی جگہ کون سی ہو سکتی ہے ہمیں کہاں جا کر پناہ مل سکتی ہے تو میرا خیال ہے کئی حوالوں سے اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کے واقعات سے ہماری اپنی نسل جو ضائع ہونے کا خطرہ تھا اس کے بچنے کا امکان بھی پیدا ہو گیا ہے اور اسی بہانے سے ہمیں مل بیٹھنے اور تعلیمی میار کو اپگریڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے تعلیمی میار کو اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے نوجوان نسل کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج کی یوت اگر ہم انگیج کریں گے تو آئندہ کی نسلیں تیار کریں گے اگر آج کی یوت انگیج نہیں کریں گے تو یقین ان کل ہمارے پاس پرستاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا میں واپس آتا ہوں پرویز ریفر صاحب کی طرف پرویز ریفر صاحب آپ کا تعلق پاکستان پیپس پارٹی سے ایک لیبرل پارٹی ہے اس کا کام ہے کشمیر کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر ایک ہزار سال تک بھی اگر جنگ لڑنی پڑے گی تو لڑیں گے اس کے بچے پریکٹیکل کام کے باری آتی ہے بارٹر کی سیچویشن آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں بارٹر کی سیچویشن یہ ہے کہ اگر آج بھی کسی کو فائر لگ جائے میں پچھلے دن کیری کے سیکٹر میں گیا جس وقت جہاز تباہ ہو اس کے دوسرے دن کیری کے سیکٹر میں گیا آج بھی حالت یہ ہے کہ اگر آپ کسی گولی سے نہیں مرے تو راستے میں جن روٹوں سے آپ آ رہے ہیں ان روٹوں میں جتنے کھڑے ان کھڑوں سے گزرتے گزرتے شاید آپ کی زندگی چلی جائے اس میں ذمہ داری ہے آپ کی حکومت کی اور باقی آپ کی پانچ سال حکومت رہی ہے آپ کی حکومت کی اور باقی حکومت کی کتنی آتک ذمہ داری ہے انہوں نے یہ کہا کہ ایک ہزار سال تک جنگ لڑیں گے تو یقینی طور پر پاکستان پیپس پارٹی ان کے اس فلسفہ پر یقین رکھتی ہے اور ہم اس کو سامنے رکھ کر کشمیر کی ادادی کے لیے میری آپ نے پہلے بھی بات سنی میں اب بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ہم جو تاریخ ادادی کشمیر یا آکھ خدرادیت کی بات کرتے ہیں جس کا وہ مطالبہ ہم کرتے ہیں وہ ہماری اخترار نہیں تھی یہ فورٹی نائن میں اس وقت جو وزیر آدم تھے اندوستان کے نیرو اس نے جا کر وہاں کہا تھا کہ آپ سیز فائر کر دیں اور ہم جو ہیں وہ کشمیریوں کو ان کا آکھ خدرادیت دیں گے تو ہم اس کی بات کرتے ہیں اس کا مطالبہ کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ خاطر وہ ڈیوییشن بھارت جو ہے وہ کرتا گیا اور اپنی بات سے پھرتا گیا تو وہ ایک ادار سال جنگ کا ہی تھا اور بوٹو صاحب نے پاکستان کے لیے ایٹم بم جو قوت پاکستان کو بنایا جس میں ان کی جان بھی چلی گئی تو یہ اگر یہ جو پچھلے دنوں کشیدگی ہے بارڈر کی جو آپ کشیدگی ہے اندوستان اور پاکستان کی اگر پاکستان ایٹمی قوت نہ ہوتا تو اس وقت اگیار نے آپ کو صفحہ استی سے اور دنیا کے نقشے سے مٹا دیا ہوتا یہ بھی میں سمیدہ ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بدولت ہے کہ انہوں نے یہ کیا تو باقی تعمیر و ترقی جو نجی طور پر ہے وہ جاری ہے یقینی طور پر ہماری حکومت نے بھی رورز پر بہت کام کیا اور وسائل کے اندر رہتے ہوئے اور ہمارے پاس تو شاید اس وقت اتنے وسائل نہیں تھے آپ کی حکومت کو بجٹ بھی انہوں نے دس عرب سے بڑھا کر چوبیس عرب کر دیا ان کو یقینی طور پر اس کے مطابق جو ہے وہ تعمیر و تقیقی طرف توجہ دینی چاہیے پرویز عشون صاحب آپ نے کہا کہ بجٹ چوبیس عرب کر دیا زکاة آپ ستائیس عرب روپے دیتے ہیں ترقیاتی بجٹ آپ کا چوبیس عرب ہے ستائیس عرب روپے زکاة دینے والی قوم کا اگر ترقیاتی بجٹ چوبیس عرب ہے تو یہ ذمہ داری سیاسدانوں بھی کسی آتا قائد ہوتی ہے کہ اس کو تھوڑا سے منیج کریں یا نہیں ہوتی دیکھیں جی یہ جو بجٹ کی بات اصل میں میں فینانس میں بھی منسٹری میں بھی میں نے کچھ عرصہ جب پاکستان کی جب آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جوہی مجید صاحب کی سربرائی میں قائم ہوئی تو میں نے پہلا بجٹ میں نے ہی بنایا اور میں نے ہی اسیملی میں پیش کیا اور میں نے بڑی کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ جو ہمارا ڈیفیسٹ تھا تین عرب روپے کے لگ بگ اس وقت ہمارا ڈیفیسٹ تھا ڈیفیسٹ آپ سمجھ دیں ڈیفیسٹ تھا ٹھیک ہے میں نے کہا کہ یہ کام جو ہے ہم نے کا ریوالوینگ فنڈ فاریسٹ میں پیدا کرتے ہیں عام تعلیمی پر تھوڑا سا ٹیکس آئید کرتے ہیں عام ٹوکن مختلف میں نے ان کو پیش کی کہ یہ کر کے ہم اپنے تین عرب کا جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں ڈیفیسٹ تو پھر یعنی کہ ہم دیگر فنڈ جو ہیں وہ ہائیڈر پراجیکٹ سارے میں نے اس وقت دیا کہ اس سے ہم اپنے ذرائع آمدن جو ہیں اس کو بڑھا کر تو اپنے بجٹ کو بہتر کر سکتے ہیں تو یہ پھر بعد میں ختم ہو گیا اور نہیں پھر آگے اس پر کوئی بار پڑ چکی اور ڈیفیسٹ بڑھتا بڑھتا بہت زیادہ بڑھ چکا تو ہم وقتاً فوقتاً ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں کیونکہ ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ اس وقت ہم این ایف سی کا بھی عصہ نہیں ہے وہ آوار جو ہوا اس کا بھی تو وہ اس وجہ سے بھی خاصہ خسارہ پڑا اور پھر پچھلی حکومت نہیں جو جو نواز شریف کی حکومت تھی انہوں نے اس بجٹ کو دگنا جو ہے وہ کیا اور میرا نہیں خیال موجودہ حکومت اتنی سفت روی کا شکار ہے کہ میں کیونکہ پی این ڈی میں بھی کام کرتا رہا تو مجھے اس بات کا احساس ہے کہ وہ اس چوبیس ارب روپے کو بھی اتنی تیزی سے نہیں خرچ کر سکتے بہت سے پیسے جو ہیں یہ ضائع ہو جاتے تو میں سمیتا ہوں کہ یہ چوبیس ارب روپے کو بھی اگر پلاننگ کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ خرچ کر دیں اور تو میں سمیتا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہتر ترقی کر سکتا ہے بہت شکریہ سر چوبیس ارب کو بھی اگر بہتر طریقے سے خرچ کر سکیں تو بہتری ہی ہو سکتی ہے جبکہ اگر ستر سال کے بعد ہمارا گلہ آج بھی یہ ہے کہ اگر ہماری لاش بھی اگر اوپر اٹھا کے لے کے جانی ہے تو اس کے لئے کم از کم ہمارے پاس ٹرالی نہیں ہو کم از کم ہمارے پاس کوئیمولنس موجود ہونی چاہیے کم از کم ہمارے پاس میڈیکل فسیلٹی ہاف این آور یا ون آور کی ڈسنس پر ہونی چاہیے میں نے کچھ بارٹر پر جا کے جا کے کوریج کی ایک لڑکے کی ٹانگ مسنو ہی لگی ہوئی ہے زیادہ نہ سکم اس کے لئے کچھ جاب کو بندبست ہونا چاہیے جس کا ستہ سال کا بڑا بابا بارٹر گیری پر کھڑے ہوگے کہتا ہے کہ اگر میں نے اپنے فوجیوں کو یہاں پر چھوڑ دیا تو ان کو روٹی کی ضرورت پڑی تو وہ روٹی کے لئے کیا کریں گے تو ایسے لوگوں کے لئے جیقین وہ ذمہ داری ہیں جن کے ان کو ضرور سوچنا چاہیے میں پیر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کچھ باتیں میرے حال میں آپ بڑی بلنٹ کہہ دیتے ہیں بڑی سٹریٹ فور باتیں کہہ دیتے ہیں برطانیہ میں ہماری ازاد کشمیر کی ساری کی ساری سیاسی قیادت کٹھی ہو جاتی ہیں فاروق ایدر صاحب ہو جاتے ہیں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این پی ٹی آئی ساری جماعتیں کٹھی ہو جاتی ہیں آج تک ازاد کشمیر میں کیوں اس طرح نہیں ہوا کہ یونیٹی نیشن کے باہر آپ نے کوئی دس بیس ہزار مجموعہ اکٹھا کیا ہو تمام کی تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی کی ہو اور کہاں ہو گیا آن جی آن سنجیدہ ہیں کشمیر کے لیے آئیں کشمیر پر بات کرتے ہیں ازاد کشمیر میں کیوں نہیں ہوا میں نے کہاں ہوتا تو ہر جگہ ہے دیکھیں صرف یہاں میڈیا کوریج کی وجہ سے لگتا ہے کہ بہت ہوا ہے وہاں بھی ہوتا ہے میں نے خود محسوس کیا ہے چونکہ وہی سیاسی جماعتیں یہاں بھی آ کر کرتی ہیں لیکن یہاں سے بات پوری دنیا میں چلی جاتی ہے اور پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں مظرف آباد سے لے کر میر پر تک اگر کوئی اجتماع ہوتا ہے اگر کوئی گیترنگ ہوتی ہے اگر کوئی اکٹ ہوتا ہے اگر کوئی ڈسکشن ہوتی ہے ڈائلاغ ہوتا ہے اس کو شاید ازیرائی اس لیے نہیں مل پاتی کہ وہ آگے پہنچایا نہیں جاتا اور دوسرا یہ وہاں ہمارے لوگ اپنے مسائل میں اتنے گھرے ہوئے ہیں کہ جب بھی انہوں نے اکٹھے ہونا ہے ان کے سامنے پریشانی یہی ہوگی یہ جو سڑکوں کی بات آپ نے کیا ہے مجھے کہنے دیجئے کہ ہماری حکومتوں کی خاص کر آزاد جمہو کشمیر میں جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں انہیں اپنے کم از کم اپنے کسی شہر میں تو سڑکیں بنوا دینی چاہیے ہیں اب ایک بہت بڑا الزام میاں سابان پر یہ ہے کہ انہوں نے لہور کو بنایا ہے لہور پاکستان میں یہ ہے چلو پاکستان کا کوئی حصہ تو ڈیفلپ ہوئا ہے یہ راجہ پرویزر شیف صاحب کو یہ الزام تھا کہ انہوں نے ڈسٹرک پنڈی میں اور ڈسٹرک چخوال میں اور واقعی مجھے کہنے دیجئے شاید اس شخص نے اپنے چند مہینوں کے ٹرینیورڈ میں اپنے قد سے زیادہ ترقیاتی کام کروائے یہی الزام یوسف گلانی صاحب پر لگتا ہے کہ انہوں نے ملتان کے اندر تبدیل جانے کش کی کہ میں یہ سمجھتا ہوں ازاد جمہو کشمیر سٹیٹ میں ہمارے منسٹرز ہمارے پرائیم منسٹرز ہمارے پریزیڈنس ہمارے سپیکرز ہمارے اسمبلی کی محبران اگر ہر شخص اپنے ہی گھر کی سڑک ٹھیک کروا دے تو یہ کم از کم مسئلہ ختم ہو سکتا ہے نمبر ایک تو یہ ہے نمبر دو آج بھی جو تعلیمی گراف ہے بہت نیچے جبکہ آپ کے تین بڑے ذلے جو ہیں بمبر کوٹلی اور میرپور جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو جب بھی مسلمان کسی مسئیبت میں گرفتار ہوتے ہیں جنرائسٹی میں ان کی کوئی مثال نہیں ہے صرف پاکستان یا ازاد کشمیر کے ززلے کی بات نہیں یا صرف پاکستان کے سلاب کی بات نہیں برما ہو فلسطین ہو اب دیکھیں تنزانیہ میں ہمارا نیٹورک کام کر رہا ہے سو سے زیادہ مسلم جو بنی ہے کن لوگوں نے بنی انہی لوگوں نے بنائی تو وہاں کوئی اس قسم کی نیٹورکنگ نہیں ہے ہم نے چھوٹی سی اپروچ بنائی تھی میر پور شہر کے اندر میں نے جب وہ بلڈنگ خریدی یہ لی پا شوز فیکٹری میر پور شہر میں ہوتی تھی چار کروڑ میں تو مجھے لوگوں نے کہا بھی ایک مدحسی کے لیے آپ چار کروڑ خرج کر رہے ہیں تو آپ یہ اتنے پیسے کیوں خرج کر رہے ہیں اسی طرح الحمدللہ ابھی ہم نے ایک نیا تعلیمی پروجیکٹ میر پور شہر اے جے کی تاریخ میں سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا یہ پرائیویٹ سیکٹر میں جادلہ کے قریب ہم نے ایڈوکیشن کمپلیکس کا آغاز کر دی ہے جو تقریباً پچیس کروڑ کی لاغت سے مکمل ہوگا اگلے چند مہینوں کے اندر اور اس کو مختلف یونیورسٹیوں سے ہم ایفلیشن دلوہا رہے ہیں اور یہ بی ایس آنرز کی اور ماسٹرز کی اور اسی ماحول میں دینی درس انظامی کی تعلیم اور تحفیظ القرآن اور تجویز القرآن یہ بسکلی ایک بہت بڑی ہاؤسنگ پروجیکٹ تھا جس میں ہمیں آفر کیا گیا کہ ہمیں ایڈوکیشن کے لیے آپ ہماری مدد کریں اور الحمدللہ ہم نے اس پروجیکٹ میں ایک بیسک رول ادا کیا اور میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے لوگ میر پور سے اور کوٹلی سے اور بمبر سے تل رکھنے والے جوگ جہاں رہتے ہیں اور جتنے ہمارے پولیٹیشنز ہیں اگر ان تین زنوں کے اندر بھی تعلیم کا اور ہیلتھ کا اور سڑکوں کا جال بچھانا چاہیں تو یہاں کے لوگ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہاں کے لوگوں کو اپنے پاس آنے والے منسٹرز اور مہمانوں کو آفر کرنی چاہیے کہ بھائی آپ تو وہاں رہتے ہیں آپ وہاں رہ کر یہ یہ کام کریں ہم آپ کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں تو میرے خیال اگر سلطان فیاض الحسن اتنی دور سے جا کر بھمبر کے اس حصے میں اتنا بڑا تعلیمی پروجیکٹ قائم کر سکتا ہے تو وہاں کے رہنے والوں کو تو بہت ضروری ہے کہ وہ یہ سب کچھ کریں بہت شکریہ سر یہ وہ باتیں میرے حال میں سمجھنے والی جب فلاہی ادارے فلاہی طور پر کام کرنے والے لوگ وہاں پر کام کر سکتے ہیں اور کام کروا سکتے ہیں اور کام نظر بھی آتا ہے تو سیاستدانوں کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں ان کے جو کوارڈینیٹرز بیرونے ملک موجود ہیں ان کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں میرے حال میں ان پر بھی زیادہ افیکٹیو لی تھوڑا سا کردار ہونا چاہیے میں پرویجرز صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں امیشہ یہ ہوتا ہے جس وقت فارن پالیسی میں فارن منسٹر چینج ہوتا ہے حکومت چینج ہوتا ہے تو فارن پالیسی آپ کی چینج ہونے لگتی ہے پیپلز پارٹی کے فارن پالیسی کشمیر کے لیے تھوڑی سی ڈیفرنٹی اس کے بعد نہیں جماعت آتی ہے اس کے بعد نہیں جماعت آتی ہے پھر ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے تو کیا آپ کی حال میں کوئی ٹائم آب وہ آ نہیں گیا کہ اس وقت ایک قومی فارن پالیسی تحقی جائے قومی پالیسی تحقی جائے کشمیر کے اشئے پر خاص طور پر کہ جس میں حکومتیں چینج ہوتی رہیں لیکن وہ فارن پالیسی وہ آپ کی جو کشمیر پالیسی ہے وہ آپ کو اس سٹیج پر لے کر جائے کہ آپ کو نظر آئے کہ ہاں اس کے بعد ہمارا کسی نے اس پر تمام جماعتوں کا اتفاق کی ہے اور کشمیر کی بھی تمام جماعتوں کا ایک نکتے پر جو ہے وہ اتفاق ہے کہ ٹھیک ہے الیکشن اپنی جگہ ہے لیکن جہاں بھی کوئی تاریخ ادادی کشمیر کی بات ہو جس طرح پیر صاحب نے بھی کہا کہ یہاں بھی اور وہاں بھی سب لوگ کٹھے ہو کر بیق وقت وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رائٹ آف سیٹی ٹرمنیشن اور یو این کی ریزولیشن کے مطابق جو ہے ہمارے مسئلے کا حل جو کیا جائے ہماری فارن پالیسی پاکستان کی اسی نقطے پر آ کر ختم ہوتی ہے اور اسی کو ہی لے کر وہ آگے بڑھتے ہیں کہ یو این کی ریزولیشن کے مطابق جو ہے کیا جائے تو اس کو مزید بہتر آواز کو مزید بہتر طریقے سے ملند کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے موقف کو بہتر طریقے سے پیش کر سکیں دیکھیں آپ پرنوما کا جو واقعہ ہے تو وہ پتہ نہیں کس نے کیا تو وہ بھی کشمیریوں کے الزام کے دشت گر دی اور دونوں ملک تھے قریب تھے کہ آٹمی جنگ شروع ہو جاتی تو اس طرح کی باتیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو بھی محتاط رویہ استعمال کرنا چاہیے لیکن پرویزر شروع صاحب جو آپ نے سیاسی جماعتوں کی بات کی آپ نے کہا کہ باقی کو بھی محتاط رویہ رکھنا چاہیے لیکن جب آپ کی سیاسی جماعتیں پاکستان کی سیاسی جماعتیں یا جن کی زیلیز جماعتیں ازاد کشمیر میں جب وہ خود کہتے ہیں کہ فلان دشت گردی کا واقعہ مطلب بڑا بڑا آسانی ہے اگر کسی جو جس بچے کو اگر کنان پشپرا میں جو انسیڈنٹ ہوا ایک بچے کی بازو ٹوٹ گئی وہ بچے جب پیدا ہو اس کی بازو ٹوٹی ہوئی تھی وہ جب بیس بائیس سال کے عمر میں کوئی بھی پلوامام یا کسی بھی ٹائپ کا انسیڈنٹ کرنے اس کو ہم بڑی آسانی سے آرام سکون سے بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ اس طرح کے دشت گردی کے بعد آتے ہو رہے ہیں لیکن جس وقت انڈیا کے باری آتی ہے تو انڈیا کو دشت گرد ملک قرار دینے کی ڈیمانڈ کرنے کے بجائے موسٹ فیورٹ نیشن قرار دینے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے ایسے حوالے سے پھر یہ بات میں آپ کو اس کا ذرا بریف جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پیش کرتا ہوں کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہماری جون جون فورٹی سیون فورٹی نائن کے بعد وقت گزرتا گیا تو ہماری جو جو تھی نا شکل اس کو اس طرح پینٹ کر دیا گیا کہ ہم شاید کوئی تاریخ ازادی کشمیر کا مطالبہ جو ہے وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ جس طرح ہمارا وہ استقاق نہیں بنتا اس کو سمجھانے کی اور بتانے کی ضرورت تھی کہ ہم کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں ہم وہی بات کر رہے ہیں جو نیرو نے یونائٹیڈ نیشن کے اندر جو وائدہ کیا تھا اور اسی پر ہم اپنی آواز بلند کر رہے ہیں تو یقینی طور پر ہمیں فارن پالیسی میں بہت جگہ پر ہم اپنے موقف کو بہتر طریقے سے پیش نہیں کر سکے یا ہم اپنی تاریخ ازادی کشمیر کے لیے جدوجاہد پورا من جدوجاہد ہم جاری رکھے ہوئے ہیں تو ساتھ ہی اندوستان کا جو پروپوگنڈا کہ یہ ان کی اپنی جدوجاہد نہیں اس میں فلان انوالو ہے اس میں فلان انوالو ہے اس میں فلان انوالو ہے تو میں ان تمام انوالمنٹ کو مسترد کرتے ہوں یہ بات کہتا ہوں کہ انیس سو قبل تک ہم نے سفارتی ماز پر ہم نے پرامن طریقے سے بھی ہم نے اپنے مطالبے کو بیرن قوامی سطح پر پیش کیا اور جب انیس سو نبے کی دائی میں کشمیری قوم اپنی آقے خدرادیت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو اس وقت ملیٹنٹ فورسی کے ذریعہ سے اس کی آواز دبانے کی کوشش کی گئی تاریخ ازادی کشمیر کی اور رائٹ آف سیلف ریٹرمنیشن کے لیے جب مقبودہ کشمیر کے لوگوں نے آباد بلند کی تو سات لاکھ ملیٹنٹ فورسیز نے وہاں تشدد شروع کیا وہاں گینک ریپ کیے اور ریپ کو ایک جنگی وار کے طور پر انہوں نے استعمال کیا تو یہ ساری باتیں میں شاید ہم بتانے میں یا اس کو صحیح کوشش تو ہماری جاری ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ وہ ملیٹنٹ فورسیز کے ذریعہ سے جو وہاں بے ایمانہ اقدامات کر رہا ہے لیکن انشاءاللہ ہم آستہ آستہ اس میں ضرور کامیاب ہوں گے آستہ آستہ ضرور کامیاب ہوں گے جی ہماری ایک لاکھ سے زیادہ قربانیاں ہو چکے ہیں اور ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کو شہید کرنے کے بعد جکینن ایک وقت ضرور آئے گا جسے وقت ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کی شہادتوں کی قیمت ادا کرنے پڑے گی اور وہ قیمت انفورچنلی یہ نہ ہو کسی طرح سے کہ ایک ارب اور پچاس کروڑ لوگوں کی زندگیاں وہ اس کی قیمت بنیں تو ہمیں جکین انٹرنیشنل لیول پر مسئلہ کشمیر کو جاگر کرنا پڑے گا اس کے لیے کام کرنا پڑے گا اور اس کے لیے افیکٹیو کام کیسے کرنا پڑے گا وہ جاننے کوشش کرتے ہیں سبزادہ سب سے پیر صاحب افیکٹیو کام کیا ہوتا ہے ہم نے یہ جکین ہمارے پاس سیم وی گیادرنگ ہوتی ہے اور سیم وی ہمارے پاس لوگ ہوتے ہیں جن کو ہمیشہ بار بار مسئلہ کشمیر بتاتے ہیں افیکٹیو کام کیا ہے میڈیا کے والے سے کام ہو رہا ہے باقی جنگوں پر جس سے کوئی فرق پڑے جس سے شاید کوئی ایک زندگی بچانے میں کمیاب ہو جائیں یا کوئی حالات تھوڑی سے بہتری کی طرف آئیں اس افیکٹیو کام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے جی سب سے پہلے میرا خیال ہے آج سے ہی شروع کر دینا چاہیے سب سے پہلے ایک آل پارٹیز کانفرنس جس میں صرف سیاسی جماعتیں نہیں دینی طبقات اور پاکستان کی بھی بایانات شخصیات کو شامل کیا جائے اور یہ خالصتاً کشمیر ایشو پر ہونے چاہیے یک جہتی اتحاد اور ایک مشترکہ لعمل بنانے پر ہم بدقسمت یہ رہی ہے کہ جتنے بھی اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو پریزنٹ کرنے والی کمیٹی کا نام ہے کشمیر کمیٹی اور پچھلی چند حکومتیں جو مختلف حکومتیں گزنی ہیں سب کی پالیسیاں اپنی اپنی ہیں سب کا سیاسی منفیسٹو الہدہ ہے لیکن عجیب اتفاق ہے کہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہر جماعت کے دور میں ایک ہی شخص رہا ہے جس کا کشمیر سے کوئی اخلاقی جو غرافیائی نظریاتی تعلق نہیں ہے اب یہ ہماری بدقسمتی ہے تو ہمارے ایمبیسڈرز ہمارے ہائی کمیشنرز ہمارے پالیسی ادارے یہ کشمیر کاز کوئی چھوٹا سا کاز نہیں ہے بہت اچھی پالیسیاں دیکھیں میں ظاہرہ افواج پاکستان کی اور پاکستان کی جو کور کمیٹی ہے جس میں حکومت ہے عدلیہ ہے یہ جو لوگ شامل ہیں اس کو میں بلکل اس کی اونرشپ کو لینے کے لیے اس کو میں سمجھتا ہوں لینا چاہیے لیکن ان کی غلط باتوں کو تو ہم وہ نہیں کر سکتے نا یہ غلطیوں پر غلطیاں کرتے ہیں بلکل مجھے چونکہ میں نے کوئی شیاست کرنی نہیں اس لئے مجھے کہنے دیں کہ میں یہ کہوں کہ پاکستان کی جو کشمیر پالیسی ہے وہ اپ ٹو ڈیٹڈ نہیں ہے آج سے ساٹھ سال ستر سال پہلے اور مختلف مواقع پر جو سٹینڈ کسی پرسنل لیول پر کسی نے لیا جیسے ضرفقار البھٹو صاحب اب ظاہر ہے وہ پیپلس پارٹی کے لیڈر ہوں گے مگر ایک بات جو اس شخص نے کہی کہ میں ہزار سال تک کشمیر کے لڑوں ہوں یہ بہت امپورٹن تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہاری سیاسی پارٹیوں کو اپنے منیفیسٹو کو بھی بالکل اپگریڈ کرنا چاہیے اور کشمیر کے اور پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اپڈیٹڈ ہے اور اس کے ساتھ ہی آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے اس میں تمام لوگوں سے رہ لینی چاہیے اور ایک جدید حالات کے تقاضے میں ایک ایسا لاعمل بنایا جائے جس پر کوئی کسی کو الزام نہ دے بلکہ وہ جو الزامات لگے ان کی کلیرنس ہو جائے اور آگے مل کر کام کرنا چاہیے کیونکہ قومی اکجہتی کے بغیر آپ پاکستان کو بچا نہیں سکتے اسلام کا تحفظ نہیں کر سکتے بہت شکریہ سر قومی اکجہتی کے بنا قومی پالیسی کے بنا آپ نہ پاکستان کو بچا سکیں گے نہ اسلام کے سکلوں کو مضبوط رکھ پائیں گے تو آپ کو قومی اکجہتی پر قومی پالیسی بنانی پڑے گی اور قومی مسائل کو قوم بن کر حل کرنا ہوگا ریالٹو کے بھی جبران میں میرے بہت خصوصی مہمان سبزادہ پیر فیاض الہسن قادری سروری صاحب اور میرے بڑے پیارے مہمان اس طرف پرویز شرف صاحب دونوں کو اجازت دیجئے اور مجھے بھی اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھی گا انشاءاللہ اگلی پروگرام میں پھر آز ہوں گے بسلام یونائٹڈ کارگولائیہ سپیشل آفر یونائٹڈ کارگولائیہ